السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ سر انسان زندگی میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے تو قیامت کے دن آخر اس کی کیا سزا ہوگی کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اس گناہ کی معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لئے عیسال سواب کریں اور وہ ہم سے خوش ہو کے ہمیں معاف کر دے کہ تمام چیزیں مبکرات میں سے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے نہ انہوں نے ان سے کبھی زندگی میں معافی مانگی نہ موت کے بعد معافی مانگی آئیے ایسے ایک شخص کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں امام قرطبی نے اسے التذکرہ کے والیوم نمبر ٹو میں ذکر کیا ہے ایک نافر نافرمان بیٹے ایک دس اوبیڈینٹ سن اور اس کے باپ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کے عامال نامے کا وزن کیا جائے گا تو اس شخص کے میزان میں اس کے ترازو میں اس کے سکیل میں دونوں پلڑے برابر ہوں گے یعنی جتنی نیکیاں ہیں اتنی برائیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ تو جنتی ہے اور نہ ہی دوزخی ہے پھر فرشتہ ایک پرچہ لے کر آئے گا اور اس کو میزان کے پلڑے میں رکھ دے گا اس پرچے میں صرف ایک لفظ لکھا ہوگا اس پرچے کا رکھنا ہوگا کہ برائیوں کا پلڑا نیکی کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا کیونکہ یہ لفظ اف نافرمانی کا لفظ ہے اور یہ پہاڑوں سے بھی بھاری کلمہ ہے چنانچہ حکم دیا جائے گا کہ اس شخص کو آگ میں پھینک دو وہ شخص فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے ایک مرتبہ اللہ کریم کے دربار میں واپس لے چلو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ ہاں اسے میرے پاس لے آؤ جب وہ شخص اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ اے نافرمان بندے بتا کہ تُو کس لیے دوبارہ میرے پاس واپس آنے کی درخواست کر رہا تھا تو وہ عرص کرے گا کہ اے میرے رب میں نے جب دیکھا کہ مجھے دوزخ کی جانب لے جایا جا رہا ہے اور میرا دوزخ میں جانا اب اوائیڈ نہیں ہو سکتا نا گزیر بالکل اب میں نے جانا ہی جانا ہے اور اس سے میں بچ نہیں سکتا کیونکہ میں نے دنیا میں اپنے باپ کی نافرمانی کی اور میں نے دوزخ کی طرف جاتے ہوئے یہ بھی دیکھا کہ میرا باپ بھی بہت گناہگار ہے اور اس کی گناہوں کے سبب اسے بھی دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اے اللہ تُو کریم ہے میری یہ عرض سن لے میرے باپ کا عذاب بھی مجھ پر ڈال کر میرے عذاب کو دگنا کر دے ٹو ٹائمز کر دے اس کی سزا بھی مجھے ہی دے دے کیونکہ میں تو جہنم میں ویسے ہی جا رہا ہوں وہ بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اس کا عذاب بھی مجھے ہی دے دے اور اس کو جنت میں ڈال دے کہ کم سے کم ہم میں سے کوئی تو جنت کا حق دار ہو جائے فرمایا کہ اس شخص کی یہ بات سن کر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اور ارشاد فرمایے گا کہ تُو دنیا میں تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا تھا اور اب آخرت میں فرما بردار ہو گیا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کریمی کا اظہار فرماتے ہوئے حکم دے گا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور باپ بیٹا دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ میرا رب بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اللہ ہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد دونت فرگتا لائک شیر کممت اور سبسکر تسیہ سات قدری